نوکر ہیں آپ انگلینڈ یورپ وہاں جا کے کام کریں نوکر نہیں نوکر کو یہ شایدی کو یہ فورٹ کر سکتا ہے یہ آسان زندگی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے ظلم ظلم کے غلام بن جاتے ہیں خوف کے غلام بن جاتے ہیں اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں یہ جو خوف کا خدا ہے یہ جو بوت ہے یہ سب سے خوفناک بوت ہے اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلان نہیں کرتا تو اسی لئے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ظلم ختم کر دیتے ہیں اب یہاں کیا ہوا ہے پاکستان میں ایک امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانر لو وہ پاکستانی کے ایمبیسڈر اسد اسد مجید زبردست محصر ہمارا واشنگٹن میں اس کو بلاتا ہے اسے میٹنگ کرتا ہے ساتھ مارچ کو اسے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے امران خان کو پرائم منسٹر شپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا کون سیکونسز ہوں گے پاکستان چیرمن تحریک انصاف امران خان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ظلم سہنے والے ظلم کے غلام بن جاتے ہیں جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے بزنی لوگ طاقتور کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایک بار پھر آئے گی اور ہمارے تمام انصوبے جو پینڈنگ تھے ایک دفعہ پھر سے شروع ہوں گے چیرمن تحریک انصاف امران خان کا دورہ لاہور اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ فیوچر آئی ٹی کا ہے اور بھارت ہم سے آگے ہے انشاءاللہ پاکستان بھی بھارت کو پیچھے چھوڑے گا اور آئی ٹی میں اپنا نام بنائے گا سائفر یہ ہے کہ امران خان کو ہٹا دیا گیا ساتھ ساتھ انہوں نے ڈونلڈ لو کی بات کی کہا گیا کہ پاکستان کے پاکستان کے ریجیم چینج آپریشن میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے ایک ایمبیسٹر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے ایمبیسٹر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ امران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے کونسکونسز ہوں گے اب میں میسیج میں تو نہیں ہٹانا تھا وہ تو میرے نیچے ہے کس کو پیغام دے رہا تھا میں ادھرا گورنمنٹ کالیج کے سیاسی شور پوچھنا چاہتا ہوں کس کو پیغام دے رہا تھا سمجھ گیا ہوں ماشاءاللہ پہلا امتحان پا ایمپورٹڈ گورنمنٹ آئی اور میں یہ گورنمنٹ کالیج ہے سن لو ذرا یہی نہیں کہ صرف سازش کے تحت ایک بیرون ملک نے ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ ایمپوز کی پاکستان کے کرپ ترین بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ چوری کے اوپر زمانت پہ ہے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جنہوں نے آ کے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کیے گیارہ سو عرب روپے کے جو آپ کا پیسہ تھا وہ انہوں نے ماف کروانے شروع کر دیے قوم کو دکیل دیا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی میں قوم کو دکیل دیا ہے جو چھے پسنٹ پہ ابھی حماد نے بتایا چھے پسنٹ پہ ایکانومی گرو کر رہی تھی انڈسٹری گرو کر رہی تھی چار فصلیں ریکارڈ پرفارمنس تھی اگری کلچر میں وہ ایکانومی انہوں نے اٹھا کے آج آج آپ نے پتہ نہیں اگر وہ ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ شباز شریف ابھی امریکہ گیا ہوا تھا گیا ہوا ہے اگر آپ یہ صرف سنے 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 ایک ایک انٹریویو دیکھ لیں اس کا ایک کوئی بلوم برگ میں خاتون اس سے انٹریویو کر رہی ہے اگر آپ اگر وہ ہوتا تو میں یہ انٹریویو آپ کو دکھاتا یہاں پتہ نہیں آیا یا نہیں ان کے پاس اسے سنے سنے اس عورت کو جو اینکر ہے جو اینکر ہے ٹی وی کی اس سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو کہتا اگر آپ نے پیسے نہ دیے ہمارا دیوالیاں نکل جائے گا وہ آگے سے وہ کہنے کی کوشش کرتی ہے میں تو ٹی وی آئینکر ہوں وہ کہتا پھر اپنی چینل کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا دیوالیاں نکل دیا خدا کے واسطے ہمیں بچا لو تو وہ ملک پانچ بھی نے پہلے ایکنومک سروے اور پاکستان کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی ہے جس کے اندر سترہ سال کے بعد پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی وہ ملک کا آج پرائیم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے کرزیں نہیں واپس کر سکتے ہمارا دیوالیاں نکل گیا ہے خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو وہ بھی آپ نے نہیں سنا اس کا کہیں کہ میں مجبور میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں تو گورن کالیج دیکھیں یہ اگر اگر ان لوگوں کو ہم اپنے اوپر تسلیم کر لیتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ملک اپنی آزادی رائے حق پہ کھڑا نہیں ہوتا نائنصافی کا مقابلہ نہیں کرتا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی قومیں رہتی نہیں ہیں میری زندگی کے اندر پاکستان ٹوٹا ہم نے ایز پاکستان سے انصاف نہیں کیا ہم نے ان کو جس طرح رکھا ایز پاکستان میں یونینمس تھی ووٹ نائنٹین فارٹی سیون میں پاکستان میں شامل ہونے کی نائنٹین نائن پسنٹ ایز پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا وہ ہمارے سے ملک میری زندگی میں ملک ٹوٹا اور اب اگر یہ چور ہمارے اوپر مسلط ہو گئے جن کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں باہر ارب اور روپے کی پراپیٹیز میں باہر بیٹھے ہیں پاکستان آتے ہیں حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں کسی قوم کوئی مجھے ایک مثال بنا دے ملک جس کے تین دفعہ پرائیم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ ارب اور روپے کی پراپیٹیز کدھر سے آئے ان کے پاس تو کہتے ہیں ہم برطانی شہری ہیں اب جو آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین اسحاق دار یاد رکھیں یاد رکھیں کہ اسحاق دار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا نون لیگ کی گممنٹ تھی نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا پوچھا کہ تمہارے تمہارے والد صاحب کی بڑے میند کشتے سائیکل کی دکان تھی تو آپ تو اربوپتی بن گئے ہیں کدھر سے پیسہ آیا تو کیوں کہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر باگ گیا اور پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں وہ سرے تین سال سے علاج ہو رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے اب واپس آ رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں ڈیل کے تحت یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ این آر او دیا جاتا ہے چوروں کو اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے منی لانڈرنگ رک نہیں سکتی تو اب وہ واپس آ رہے ہیں میں آج ساری قوم کو پوچھتا ہوں کیا ہم نے یہ تماشا بیڑ بکریوں کی طرح دیکھ رہا ہے یا انسان بن کے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف اور ابھی ابھی ایک پہلے وکی لیگ سے شروعی تھی بات پھر ڈان لیگس آئی اب ایک نئی آڈیو لیگس آگئی ہے میں ذرا موٹی موٹی چیزیں پہلے تو آڈیو لیگس میں ایک چیز صاحب نے آگئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے ان سے پوچھ رہا ہے نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے الیکشن کب کروانے ہیں اور یہ وہ الیکشن کمیشنر ہے میں تین سال کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز الیکشنز میں استعمال کی جائیں ای وی ایم مشین کا کیا مطلب ہے کہ نائنٹی پسنٹ داندلی کرنے کے طریقے ای وی ایم مشین کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں فری اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ جنہوں نے جالی ووٹس بنائی ہوئی ہیں انہوں نے ای وی ایم اس نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دیئے تو آج تو اگر اس پہ تھوڑی سی بھی یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں تھوڑی سی بھی اس پہ شرم اور حیاء ہو تو آج رزائن کر دے لیکن کیونکہ اس میں شرم اور حیاء نہیں ہے تو اس کو ہمیں رزائن کروانا پڑے گا دوسری چیز مریم مریم جس کی